اسلام علیکم اسلامباد سے پشاور جو جٹی روڈ ہے اس پر ہم سفر کر رہے ہیں اور ہمارا روک انشاءاللہ ابھی خانپور روڈ کی طرف ہوگا اور جلدی ہم خانپور روڈ پر ٹرن کریں گے اور اپنے سفر کو ہم جاری او ساری رکھیں گے یہ ہے جی خانپور روڈ اور ابھی ہم اس پر سفر کر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں موسم بڑا خوشکوار ہے آسمان پر بادل ہیں اور بڑا اچھا موسم ہے اور اس کو ہم موسم کو بھی ساتھ انجوائی کر رہے ہیں ابھی ہم خانپور ڈیم پہنچ چکے ہیں اور ابھی آپ کو ہم اچھے اور خوبصورت مناظر جو کہ خانپور ڈیم کے ہیں وہ دکھائیں گے ابھی ہم خانپور ڈیم سے ہمارا سفر آپ کو بتایا تھا پیچھے جو مناظر تھے خانپور ڈیم کے تھے اور خانپور روڈ سے ابھی ہم بانڈی سیڑھا کی طرف جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دائیں بائیں سر سبز و شاداب درخت چھوٹے چھوٹی پہاڑیاں تو اب آگے چلتے ہیں جی موسیقی کیونکہ خیبر پختونخواہ ہر جو بہت امپورٹنٹ زلہ ہے ہریپور اسی کے ساتھ ہی ایک ملیکہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں لیکن انتہائی خوبصورت یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گی ندیاں ملیں گی یہاں پہ سب سے بڑھ کے آپ کو قدرتی چشمیں ملیں گے اس علاقے میں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو کروانا چاہتا ہوں ابھی چونکہ یہ مغرب کا ٹائم ہے تو صبح انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں وزٹ کروائیں گے ابھی چونکہ اس ویڈیو کو یہاں کلوز کرتا ہوں تینکیو ویری مچ آپ لوگ اس کو شیئر کریں ویڈیو کو آج ہمارے سفر کا دوسرا دن ہے اور ہم نے رات یہیں اپنے ایک جگہ پہ ہم نے ریسٹ کیا تھا اور اب صبح دوبارہ سے ہم سفر پہ نکل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں خوبصورت مناظر ہیں اور بیتا پانی یہاں جو پانی ہے یہ چشموں کا پانی ہے شفاف پانی اور بڑا خوبصورت ترو تازہ محول ہے اور جو سبزہ ہے وہ بھی رد الکش ہے اور اچھے خوبصورت نظاریں ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ان تمام نظاروں کو شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو دیکھیں اور محضوز ہو ان علاقوں کو ہم ایکسپلور کریں گے لیکن ایک چیز بڑی انتہائی افسوسناک ہے کہ لوگ یہاں پہ صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھتے جگہ جگہ پہ ریپرز پھینکنا جگہ جگہ پہ شاپر وگر آپ ان کا پھینکنا گند کو پھینکنا چونکہ ایسے خوبصورت محول ترو تازہ ایٹموسفیر کو اس طرح کی چیزیں جو غلازت محول کو خراب کر دیتی ہیں تو میں یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی خوبصورت جگہوں پہ آپ وزٹ کریں تو وہاں پہ کبھی بھی یہ ریپرز وگرہ غلازت یا اس طرح کی کوئی چیزیں مت پھینکا گنا گئیں چونکہ گاربچ کو ڈسپوز آف کرنے کا ایک نظام ہے تو اس کو یہ مقامی جو گورنمنٹس ہیں یہ ان کا کام بھی ہے موسیقی 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 اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ وہ بھی آپ بتائیں گے تاکہ ہم اس کو نیکس ٹائم کے لیے اس کو ہم بہتر کر سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور ہم اپنے سفر پر روان دوائیں اور انشاءاللہ آپ پھر ملتے ہیں کسی نئے مقام پر نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی